اتر پردیش کے جنپد مردرباد میں کندر کی بلوگ سے جڑے گاؤں کی گرامیل پچھلے 23 دنوں سے گاغن ندی پر پل بنانے کی مانگ کو لے کر دھنے پر بیٹھے ہوئے ہیں ان کا آروپ ہے کہ آج تک پسٹراش نک عادیگاری ان کی صد لینے نہیں پہنچے پردیش کے ہر ناگرک کو سجد جن سب دنائے دینے کی بات کرنے والی ہوگی سرکار میں مردرباد جنپد کا ایک علاقہ ایسا بھی ہے جہاں پر ایک دہ جن سے عدد زیادہ گاؤں کے لوگ جلہ مکھیاللے سے اس لیے نہیں جڑ پا رہے کیونکہ ان کے علاقے سے گاغن ندی بہتی ہے جس پر کوئی پل نہیں ہے اسے پر کرنے کے لیے بڑی ٹیوب کا شہرہ لینا پڑتا ہے دراصل علاقہ کندر کی بلوگ کے انترگد آنے والا جیتیا فیروش پرگاز جلہ پرشاسن کے مادیم سے پردیش کی یوگی سرکار سے اسطحانی گراملوں کا کہنا ہے کہ جو لوگ جلہ مکھیاللے سے دور ہیں ان کے علاقے کے ایسے بیس بائیس گاؤں ہیں جو پل نہ ہونے کے کارن برسوں سے پریشانی جھیلتے آ رہے ہیں اگر انہیں مردرباد جانا ہوتا ہے تو بیس کلومیٹر تک لمبا راستہ تیکن نہ پڑتا ہے اگر سرکار ان کی مانگ کو سن کر پل کا نرمال کر دیتی ہے تو جلہ مکھیاللے ماتر آٹھ کلومیٹر ہی رہ جائے گا ریدرشن کر رہے گراملوں کا کہنا ہے کہ وہ تیس دن سے اپنی بات جلہ پرشاشن تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن پرشاشن کی طرف سے کوئی بھی عدیگاری ان کے سوڑھ لینا نہیں پہنچا ہے موسیقی موسیقی موسیقا 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 ساتھی ہوتے ہیں ہم ریلوے ٹریک پار کر کے پار جب پڑھنے کے لئے جاتے ہیں تو بہت ہاتھ سے ہوئے دن میں پیشلی بار تین مہینے بھی ہاتھ سے کا سکار ہوئی بری طرح چھتی گرس تونے کے بعد ان کی موقع پر ہی موت ہو گئی اس سے ہمیں بہت تکلیف ہوتی ہے اس لئے ہم سرکار شماع کر رہے ہیں کہ ہمارے لئے پول بنوایا جائے جسے ہم آرام سے سانتی سوغل ہو کر پار پڑھنے کے لئے جاتے ہیں جی بہت بہت ہی جتل شماع ہے ایک ہی نئی ہمارے گاؤں میں بھی جو ہمارے گاؤں کی پڑھنے جاتے ہیں اور جو کھیتی باری ہے یہ سب پار یہ ہے گاغن پار کر کے ہی جانا پڑھتا ہے